دوستو سسپینس ٹرلر فلمیں ہی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں آفر تک باندھے رکھتی ہے کیونکہ ہمیں جاننا ہوتا ہے کہ فلم میں آگے کیا ہوگا اور یہی وجہ ہے لوگوں کو ٹرلر اور سسپینس فلمیں جیدہ پسند آتی ہے لیکن کچھ فلمیں ایسی بھی ہوتی ہے جو سسپینس ٹرلر کے نام پر ہمارا سی کٹ دیتی ہے تو پھر ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ کون سی فلم دیکھنے چاہیے اور کون سی نہیں تو ڈونٹ بوری میں ہونا ہم آپ کو بتائیں گے کون سی فلم اچھی ہے اور کون سی آپ کو دیکھنی چاہیے اور دوستو آج آپ کے لیے میں ڈھونڈ کر لیا ہوں پانچ ایسی ہی سسپینس اور ٹرلر فلمیں جو آپ کو نیراز بلکل بھی نہیں کرے گی وائف آف رام 2018 میں ریلیج ہوئی ایک فیزیولوجکل ٹرلر فلم ہے جس کے لیڈ رول میں لکشمی منچو پریادرسی اور سمرات ہے اس فلم کا ڈائریکشن ویجین یلہ کانتی نے کیا ہے اور آئی ایم ڈی بھی نے اس کو 6.2 کی ریٹنگ دی ہے دوستو یہ فلم کسی ہفتے ہندی میں ڈب ہو کر ریلیج ہوئی ہے فلم میں دکھایا گیا ہے دیکشا اپنے پتی رام کی ہتھیاری کی تلاش کر رہی ہے وہیں مدد کے لیے پلس اسٹیشن کا دورہ کرتی ہے لیکن کوئی فیدہ نہیں ہوا سچائے کا پتہ لگانے کے لیے وہیں اپنے تمپر جانچ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو کیا وہ سچائے کا پتہ لگا پائے گی یہ جاننے کے لیے آپ کو فلم دیکھنے ہوگی اس کو ہندی میں بھی اسی نام سے ڈب کیا گیا ہے یہ تو صرف جانکاری ہے سبوت نہیں لیکن اب صرف ایک ہی مقصد ہے اپنے پتی کے قاتل کو ڈھونڈنا نمبر چار نیبو نن دوہزار ستر امیری لیج ہوئی ایک تمیل کرائیم کریلر فلم ہے جس کے لیڈ رول میں ارجون سرجا، پرسننا، سروتی حریہرن، ورہا لکشمی اور سرت کمار ہے اس فلم کو ڈائریکٹ ارون ویدان آتن نے کیا ہے اور آئی ایم ڈی بھی نے اس کو 6.6 کی ریٹنگ دی ہے دوستو یہ فلم بہت جبردست ہے اس کو ہولی وڈ لیول پر سوٹ کیا گیا ہے اس میں دکھایا گیا ہے ایک ڈی ایس پی اور اس کے ساتھی ایک سیریل کلر کو پکڑ رہی کا میسن پر جاتے ہیں لیکن جانچ کرتے ہوئے انہیں ایک گروپ رہیسے کا پتہ چلتا ہے وہ رہیسے کیا ہے؟ یہ چاندنی کے لیے آپ کو فلم دیکھنے ہوگی یہ فلم آپ کو ہندی میں انٹیلیزینگ نام سے مل جائے گی نمبر تین بھلے منچی چوکا بیرم 2018 میں ریلی جو یہ ایک تیلوکو تریلر ڈراما فلم ہے اس کے لیڈر رول میں یامینی بھاسکر، نوید، بارواتی سام اور راجہ رویندر ہے اس فلم کا ڈائریکشن مرلی کرشنا مدیدانی نے کیا ہے آئی ایم ڈی بھی نے اس کو 6.6 کی ریٹنگ دی ہے دوستو یہ فلم کافی اچھی ہے اس میں دکھایا گیا ہے دو دوستوں کے ہاتھ دیش کے کچھ رہشتی لگ جاتے ہیں جنہیں وہ پاکستان کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے؟ آپ فلم میں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو اسی نام سے ہندی میں مل جائے گی نمبر دو ایٹھ ہوتا کل دوزار سترہ میری لیشو یہ ایک کمیل کرائم تھریلر فلم ہے جس کے لیڈ رول میں ویتری، ایم ایس بھاسکر اور بالا مرلی ہے اس فلم کو ڈائریکشن شری گانیس نے کیا ہے اور آئی ایم ڈی بھی نے اس کو 7.6 کی اچھی ریٹنگ دی ہے یہ جاپانی فلم اسٹوری ڈاک سے انسپائرڈ ہے اس فلم کا بیجی ایم اور ایکٹنگ بہت جبردست ہے اس میں آپ کو سورو سے لے کر آخر تک تھریلی تھریل ملے گا اس کو ہندی میں بھی اسی نام سے ٹپ کیا گیا ہے وہ لڑکی بھی جوان ہے دیکھ کر پسل گیا کیا؟ نمبر ایک Take Hope 2017 ایک ملی عالم تھریلر ڈراما فلم ہے جس کے لیڈ رول میں بہت فاصل پارواتی اور آشی فلی ہے اس فلم کا ڈائریکشن مہیش نارائن نے کیا ہے اور آئی ایم ڈی بھی نے اس کو 8.3 کی کافی اچھی ریٹنگ دی ہے دوستو یہ فلم ریال انسیڈنٹ پر آدھاری تھے فلم کا پلور ڈوزار چودہ میں ایراک کے ایک سہر سے ٹیری لیسٹو دوارہ کڑنیٹ کی ملیالی نرسوں کے اوپر بیس ہے میسٹریوں کا ڈائریکشن اور ایکٹنگ بہت جبردست ہے اس کو ہندی میں بھی اسی نام سے ڈب کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی ساؤت کی ہندی میں ڈب ہو چکی پانچ بہترین سسٹینس چیلر فلموں کی لیسٹ